اس سال اپریل کے مہینے میں پاکستان میں جو پولٹیکل ڈراما شروع ہوا تھا وہ ایک چھوٹے انٹرویل کے بعد پھر سے شروع ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تین مہینے پہلے عمران خان کو پی ایم کی کرسی چھوڑنی پڑی تھی لیکن حالی میں وہاں پنجاب پرانت میں ہوئے اپ چناہ میں ان کی پارٹی کو اچھی کامیابی حاصل ہوئی ہے وشش جگہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیاسی ٹکراؤ بڑھ سکتا ہے اسے کی بات کور سٹوری میں حالانکہ اب بھی پاکستان کے سطح پر شاہبار شریف قابض ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ پنجاب میں ملی جی تمران کی سیاسی لڑائی میں نئی جان فونک سکتی ہے آنے والے دن پاکستان کی راج نیتی کے لیے کیسے ثابت ہو سکتے ہیں بی بی سی سموادہ تشمال جعفری کے ریپورٹ پنجاب کو پاکستان کی راج نیتی کا دل مانا جاتا ہے کیونکہ جو پنجاب جیتا ہے وہی اسلام آباد میں سرکار بناتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہونے والے چناہوں ہمیشہ ہی اہم ہوتے ہیں لیکن جولائی میں پاکستان کی پنجاب اسملی کی بیس سیٹوں پر ہونے والے بائے الیکشن کو پاکستان کے اتحاس میں کئی حوالوں سے فیصلہ کن سمجھا جا رہا ہے اس الیکشن میں پندرہ سیٹیں تو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی لیکن آخری وقت پر نون لیگ کے سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے حکومت پھر بھی نون لیگ کے حمزہ شہباز کو مل گئی جس کے بعد طوفانوں میں گھرے پاکستان میں ایک اور سیاسی سنکٹ پیدا ہو گیا عمران خان کی تحریک انصاف نے اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پیٹیشن کر دی تین دن کی مسلسل ہیرنگز اور شدید سیاسی دباؤ کے محول میں سپریم کورٹ نے فیصلہ عمران خان اور ان کے کوئلیشن پارٹنرز کے حق میں دیا جس کے بعد سب سے بڑے پرانت پنجاب میں ایک بار پھر عمران خان اور ان کے حامیوں کی سرکار بن گئی ہے خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان اور پاکستانی ایڈمیسٹر کشمیر میں پہلے ہی ان کی جماعت کی حکومتیں قائم ہیں پیئر گیس ہوئی لاتھی چارج ہوا ہزاروں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جھوٹے مقدمے بنائے گئے اس کے باوجود قوم کھڑی رہی اور یہ دلیری جو قوم نے دکھائی یہ جو قوم نے فیصلہ دکھایا کہ اب سے غلامی نامنظور ہے اپریل میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے عمران خان صرف ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ملک میں جلدی جنرل الیکشن کروائے جائیں اور وشلے شک ہی مانتے ہیں کہ اب وہ اپنی یہ مانگ آسانی سے پوری کروا سکتے ہیں لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے ابھی ایک اور امتحان باقی ہے عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچھلے کئی سال سے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا ایک کیس چل رہا ہے جس کی ججمنٹ ریزرف کی جا چکی ہے لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو نوبت عمران خان کی ڈسف کالیفیکیشن یا پھر پارٹی ڈیزولف کرنے تک پہنچ سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو ملک میں ایک نیا بھونچال آ جائے گا اور سیاسی تاپمان اور بڑھ جائے گا جس کا سب سے زیادہ نقصان پہلے ہی مشکلوں میں گھری ارث ویوسطہ کو ہوگا معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دو سو تیس پہ روپیہ جا چکا ہے آپ کا ڈی فولٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ پچاس فیصد پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں جو تاریخ کی بلند ترین سطح آپ کے اوپر ہیں اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائیسس ہے اسلام آباد میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے گھٹ بندن کی سرکار اب کافی کمزور ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب کی سی ایم شپ کا فیصلہ اپنے خلاف آنے کے بعد ان پارٹیوں نے عدالتوں اور ججوں کی کھل کر آلوچ نہ کی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ پنجاب کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے جس کا منڈیٹ پنجاب کا نہیں ہے اور ایک فیصلہ یہ ایسا فیصلہ آیا ہے جو ملک کے اندر جوڈیشل کوہ سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ فیصلہ ملک کو عوام کو اور زیادہ انتشار فساد انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا اس سے پہلے امران خان اور ان کی حامی اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان کی فوج اور اس کے چیف جنرل باجوا کو اپنی تقریروں میں سریعام نشانہ بناتے رہے ہیں اس سارے محول میں جانکاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان انسٹیٹوشنل کلیش کی طرف بڑھا ہے اب ایک گرانڈ پولٹیکل ڈائلوگ کی آوازیں آنے لگی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کسی بھی بڑے ٹکراؤں کو روکنے کے لیے کون کس حد تک اپنا گراؤنڈ چھوڑنے کو تیار ہوگا شمائلہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد پاکستان اس وقت گمبیر آرتک سنکٹ کے دور سے بھی گزر رہا ہے ایسے میں مہا شریف بنا ممران خان کی لڑائی دیش کو کس دشاں میں لے جائے گی یہی پوچھا شمائلہ جعفری نے راجنیتک وشلیشک اور برشت پترکار حارون رشید سے مجھے سب سے زیادہ خطرناک چیوزیت نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ عدلیہ ہو عدالتیں ہو سپریم کورٹ ہو یا فوج ہو دونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اگرچہ وہ اوپندی تو نہیں مانتے لیکن ان کی پارٹی اور سوشل میڈیا کے ان کے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فاؤنڈیشنز ہیں جو انہی اداروں پر بنی ہوئی ہیں اسی پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ پر بنی ہوئی ہیں وہ ساری کمزور ہو رہی ہیں اور اس سے بحالی کیسے ہوگی امران خان پنجاب کا الیکشن جیت چکے ہیں اب ان کا فیوچر کورس آف ایکشن کیا دکھائی دے رہے ہیں شہباز شریف پردان منتری جو ہیں وہ صرف اسلامباد کے پردان منتری رہے ہیں باقی کسی پرات میں صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے سرکار نہیں ہے تو اس کو گرانے کا یا اس کو اس بات پر قائل کرنے کا کہ کم از کم وہ الیکشنز جلد از جلد کروائیں تو ان کا ٹارگٹ تو یہی نظر آتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنے برے حالات میں اس وقت جو سرکار ہے پاکستان کی وہ الیکشن کی طرف جائے گی دے والٹرائی ٹو بائے ایز مچ ٹائم ایز پاسیبل سو دیٹ یہ جو پرو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا جو وکٹم کارڈ ہے جو سنٹیمنٹس لوگوں میں ہیں اس کو ذرا سا زائل کریں کچھ عرصہ گزرے نومبر تک جو ایک اپوائنمنٹ ہونی ہے پاکستان کے نئے جو فوجی سربراہ ہیں ان کا چناہ ہونا ہے تو وہ کروا کے ہی الیکشن ہوں گے وہ چاہیں گے کہ وہی یہ فیصلہ کر کے جائیں جو ان کو اچھا لگتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سافٹ کارنر ہوگا عمران خان کیا کر سکتے ہیں اگر ان کی اولی الیکشن کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو دیکھیں وہ پریشر بڑھا سکتے ہیں جلسوں میں کمی آئی ہوئی ہے کچھ تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بیانات اور لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ پریشر اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں گورنمنٹ پہ وہ کچھ اشارے بھی انہوں نے دیئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ میرے دروازے کھلے ہیں اگر کوئی بات کے لیے ابانا چاہتا ہے ماضی کی غلطیاں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا یا ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں عمران خان کو کچھ نرمی دکھانی ہوگی توورڈس اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کے آپس میں جب تک یہ وام اپ نہیں ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ تنک ٹوائس بیفور سپورٹنگ عمران خان ان گوئنگ انٹو الیکشنز کہ اگر وہ مجورٹی لے کر آتے ہیں تو وہ پہلے والے عمران خان اور یہ نئے والے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا وہ وہ پہلے والا پہلے والے반ک اور مجھے دیارے والے اتابل سکتا ہے تو وہ کیا کیا کندہ بہتا ہے کہ وہ کیا مجھے پہلے والے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے والے عمران خان میں کرکے ہیں